اگر ہمیں اڈریس معلوم نہیں ہے تو ہمارا پیکٹ بھی ڈیٹا کا پیکٹ بھی صحیح جگہ پر نہیں پہنچے گا اس کو ہم اڈریسنگ بولتے ہیں اور اسی لئے اڈریسنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا جی اگلا ٹاپک ہے ہمارا importance of addressing in data communication کہ data communication میں addressing کی ضرورت کیوں پیچھ آتی ہے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ اڈریس معلوم ہوگا تو ہم communicate کر سکیں گے اگر ہمیں اڈریس سے معلوم نہیں ہے تو پھر ہم اپنے receiver سے communicate نہیں کر سکتے اڈریس کا صحیح معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور اڈریس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے جی mapping between telephone addressing and networking addressing اب یہ ہوتا کیا ہے suppose you want to make a phone call to your friend آپ اپنے دوست کو call کرنا چاہتے ہیں before calling you need to know exact telephone address آپ کو سے اس کا telephone address معلوم پتہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی on the internet the telephone number correspond and IP address ٹھیک ہے نا internet protocol like telephone number all IP address are unique جیسے ہم phone number پر call کرتے ہیں ایسے ہر ویب سائٹ کا ایک IP address ہوتا ہے اور ہر IP address دوسرے address unique ہوتا ہے ٹھیک ہے نا unique ہونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دوسرے address سے مختلف ہوتا ہے تو آپ ip address کے ذریعے بھی browsing کر سکتے ہیں اور آپ call کے ذریعے بھی browsing کر سکتے ہیں call کے ذریعے آپ browsing کریں اس کا سان طریقہ کیا آپ number ڈائل کر لیتے ہیں آپ نے علی کو call کرنی ہے phone کے ذریعے تو آپ اس کے پر علی نہیں لکھیں گے آپ اس کا number لکھیں گے ٹھیک نا یا پھر number کو علی کے نام سے save کریں گے تب call جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ انٹرنیٹ پر browsing کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک ip address ہوتا ہے جو number پر مشمل ہوتا ہے ہر ip address unique ہے ہر ویب سائٹ کا ip address unique ہے یا تو آپ اس کا الفہ بیٹس کے اندر نام لکھیں address لکھیں اگر نہیں پتا تو آپ ip address لکھ دیں تو ip address سے بھی آپ وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ تک اس کے بعد آتا ہے میرا بیٹا اگلا ٹاپک ہے ہمارا http request hyper test transfer protocol request یہ کیسے work کرتی ہے the world wide web www is a system of internet server server as a request send it to a client this request is called http request so the communication between a server and client is the base on the request and their respective response using a web browser then you type url information اب ہوتا کیا جب آپ server سے انٹرنیٹ آپ ایک client ہیں آپ server اسے connect کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ سے connect کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک request کے ذریعے اس کے ساتھ connect کرتے ہیں تو وہ request کیا ہوتی ہے آپ browser پہ click کرتے ہیں browser پہ click کرنے کے بعد ایک task bar کھولتی ہے آپ اس کے اندر اڈریس لکھتے ہیں url لکھتے ہیں وہ اصل میں ایک request بیجی جا رہی ہے کس کو server کو server اس request پر عمل کرے گا اور آپ کو اس کا result دے گا وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کو رسائی اس address تک ہونی چاہیے یا نہیں مثال کے طور پر آپ banks کی website پر نہیں رسائی حاصل کر سکتے آپ خفیہ داروں کی website پر نہیں رسائی حاصل کر سکتے کیونکہ server آپ کو اس کی جزد نہیں دیتا وہ آپ کے protocol کا حصہ ہی نہیں ہے آخری ہمارا ٹاپک ہے routing اب routing کیا ہوتی ہے جسے ہم router بھی کہتے ہیں router کیا ہوتا ہے یا routing کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اب routing میں ہوتا میرا بیٹا یہ ہے کہ router is a networking device that forward data packet from one network to another as the internet called network of networks router کو ہم network of networks بھی کہتے ہیں یعنی کہ network کا حصہ ہوتا ہے ایک الگ network چار رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم تمام دوسری devices کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کرتے ہیں اور اسی کی مدد سے ہم data دوسری devices تک پہنچا سکتے ہیں تو routing کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنا data دوسری devices تک ایک تو internet ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک intranet ہوتا ہے internet کا مطلب ہوتا ہے worldwide web کہ آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں global village میں اور ایک intranet ہوتا ہے کہ آپ اپنی office کے اندر یا آپ اپنے school کے اندر یا آپ اپنے college یا university کے اندر اپنی building کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے سے data share کرنا جاتے ہیں تو وہ router کے ذریعے کرتے ہیں آپ کس کے ذریعے کرتے ہیں router کے ذریعے کرتے ہیں یہ internet پر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ intranet میں بھی استعمال ہوتا ہے router تو we get the internet service from some internet service provider when we send a request from a device to آپ دیکھیں آپ نے گھر کے اندر ایک router لگایا ہوتا ہے جب آپ internet connection خریدتے ہیں آپ اس وقت تک internet نہیں use کر سکتے جس وقت تک آپ کے پاس router نہ ہو یا تو sim لیں گے وہ ایسے router کام کرے گی ہے آپ کا mobile اگر آپ کے پاس mobile نہیں ہے تو آپ کوئی cable والا net use کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو router لگانا پڑے گا جو آپ کو wi-fi کے signal دے گا یا آپ cabling کے ذریعے اس کے ساتھ connect ہوں تو network کا network کلاتا ہے تو اصل میں یہ آپ کو networking میں enter ہونے کی اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے internet کا حصہ بن سکتے ہیں اس لئے اس کو router بولتے ہیں اور یہ routing کا کام ہے یہ ہمارا بیٹا آج کا last lecture تھا ٹھیک ہے نا جی http request اور routing ہمارا ڈالسٹ آبیٹا فضرام انشاءاللہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں ہم lecture upload کرتے رہیں اوکے اللہ حافظ